بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ چھبان کا چاند آپ سب کو بہت 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 میری طرف سے مبارک ہو اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے اور اللہ ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرے آمین میں آج لے کر آئی ہوں مویس چوکلیٹ کیک کی ریسی بھی اس میں جو چیزیں جائیں گی وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں یہ دیکھیں میں نے بنایا تھا وہ زبردست بنا تھا بہت مزے کا بنا تھا آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا میری ریسی پی سے پھر مجھے لازمی آپ لوگ کمنٹس کیا کریں جب آپ میری ریسی پی سے کوئی چیز بنایا تو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں یہ دیکھیں اس میں جائے گا دو کب میدہ دو کب پیسیوی چینی یا آئسنگ شوگر لے لیں کوکو پاوڈر ایک کپ جائے گا بیکنگ پاوڈر جائے گا ٹو ٹی سپون بیکنگ سوڈر جائے گا میٹھا سوڈر جیسے بولتے ہیں ڈیڑھ ٹی سپون نمک جائے گا ون فور ٹی سپون اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح چھان لیں گے چھان کے اور ایک سائٹ پر مکس کر کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے آپ پی سیوی چینی بھی لے سکتے ہیں آئسنگ شوگر بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ آئسنگ شوگر یوز کیے آپ نورمل جو چینی ہوتی ہے اس کو گلینڈر میں باریک پیس کے اس کو بھی چھان لیں یہ دیکھیں میں سب چھان کے اور ایک سائٹ پر مکس کر کے رکھ دوں گے یہ میٹھا سوڈر اور بیکنگ پاوڈر ہے اور نمک یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں میں نے چھ انچ کا پین لیا اور ایک آٹھ انچ کا پین لیا ان دونوں کو میں گریز کر کے بٹر پیپر لگا دوں گی اب ایک بول میں ہم ڈالیں گے ایک کپ دودھ روم ٹمپریچر کا جو ہوتا ہے اس میں جائے گا ٹو ٹی بلی سپون دو کھانے کے چمچے اس میں جائیں گے کوفی اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیے گا اس جگہ پر کوفی اور ایک کپ نیم گرم پانی گیا ہے اس میں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے کہ کوفی اس میں اچھی طرح حل ہو جائے یہ دیکھیں اس کو میں ایک سائیڈ میں رکھ دوں گے اس والے بول کو اب دوسرے بول میں ہم ڈالیں گے تین انڈے روم ٹمپریچر کے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے آج میں بغیر مشین کے بناوں گی کیک تاکہ جن کے پاس بیٹر نہیں ہے تو وہ آسانی سے ہینڈ وکس کی مدد سے بنائیں یہ دیکھیں یہ میں نے بٹر لیا ہے مکھن اس کو میں نے نیم گرم بلکل میلٹ کر لیا تھا اور گرم نہیں ہونا چاہیے یہ روم ٹمپریچر کا ہی ہونا چاہیے مکھن تھوڑی دیر آپ کاؤنٹر پہ چھوڑ دیجئے گا میلٹ کر کے تاکہ یہ روم ٹمپریچر پہ آجائے اس میں ہاف کپ اس میں میں نے اب دہی ڈال ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تینوں چیزوں کو اس میں اب جائے گا ٹو ٹی سپون وینی لہسن اب دیکھیں کافی دودھ اور جو پانی مکسٹر تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے بہت آسانی سے بن جاتا ہے کوئی مشین کی ضرورت نہیں پڑی اور بہت مزیدار کیک بنا تھا بہت زبردست سوفٹ سونجی ہم اس میں مکس کر دیں گے ڈرائی انگریجنز میں اور اچھی طرح اس کو بکس کی مدد سے حل کر لیں گے اس کو ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے آؤور بیٹ بھی نہیں کرنا ہم نے اس میں بس اتنا کرنا ہے کہ ساری چیزیں یک جان ہو جائیں بلکل سائیڈوں میں سے بھی سپیچلا کی مدد سے اچھی طرح ساف کر لیں گے تاکہ جو رہ گیا ہے وہ بھی اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ دیکھیں میں بھگونے اپریٹنگ پہ لگا دیئے جالی سٹینڈ رکھا اس کے اوپر اور میں نے درمیانی آج پہ دس منٹ کے لیے گرم کرنے رکھ دیا اتنی دیر میں میں نے بھی بیٹر تیار کیا میں دونوں پین میں ڈال دوں گی ایک چینج کا پین ہے میرا اور ایک آٹھ انچ کا پین ہے اس کو ٹیپ کر لیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں تاکہ ایر بابل وغیرہ نکل جائیں یہ دیکھیں دونوں بھگونوں میں میں رکھ دوں گی اب یہ پری ایٹنگ پری ایٹ ہو چکے دس منٹ ہو چکے پری ایٹ ہوتے بھگونے ہمارے پتی لے دونوں چینج والا پین جو ہے وہ میرا 45 منٹ میں بیک ہو گیا تھا میڈیوم تو لو فلیم پہ اور بڑا والا لگا تھا اس کو بیک ہونے میں باقی آپ ٹوٹپکس یا کسی بھی وائر نائف کی مدد سے آپ چیک کر لی جیگا بیٹر اگر لگ کر آئے تو آپ 5-10 منٹ اور اس کو رکھ دیجیگا بیک ہونے کے لیے یہ دیکھیں دونوں میں نے نکال دی اس کو تھنڈے ہوئیں گے اتنے میں ہم بنائیں گے اس کی فروسٹنگ کی تیاری کریں گے اس میں جائے گا یہ دیکھیں ویپ کریم لیے میں نے دیڑ کپ اس کو بلکل نیم گرم کریں گے اس میں ہم ڈارک چوکلیٹ میں نے لیے 300 گرام اس کو ہم تھوڑی سی ویپ کریم نیم گرام ہوئی گی تو ہم اس میں فورا چوکلیٹ ڈال دیں گے چوکلیٹ یہ پورا بار ملتا ہے ایک بڑا سا تو اس کو ہم بارک بارک کٹ کر لیں گے تاکہ میلٹ ہو نیم آسانی اب اس میں میں نے 100 گرام اس میں مکھن ڈال مکھن ڈال کے اس کو اچھی طرح ملا لیں گے کہ سب چیزیں مکس ہو جائیں بلکل میلٹ ہو جائیں چوکلیٹ بھی اور مکھن بلکل ہلکی آنچ جیسے ہم چامل دم پہ رکھتے نی اسی طرح ہم نے بلکل اس کو میلٹ کرنا بہت تیز آنچ نی کرنی اس کے نی چلے اس کو میں نے ایک دو گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیا تاکہ وہ تھنڈی ہو جائے پروسٹ اگ میں ایک یہ ہمارا سٹوبری سیرپ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ چنگ چھوٹ چھوٹ ہے میں نکال کے رکھ دوں گی یہ دیکھیں دیڑ سے دو گھنٹے ہو گئے جو میں نے بھی کریم وغیرہ میلٹ کی تھی بھگونے میں ڈال کے پتی میں میں اس کو ہم ماشین کی مدد سے اچھی طرح بیٹ کر لیں گے کہ فلافی ہو جائے اچھی طرح سے ڈبل کونٹی ٹی میں ہو جائے یہ دیکھیں کیک ہمارے تھنڈے ہو گئے اب اس کو نکال لیں مول سے بٹر پیپر ہٹائیں گے اس پر سے دیکھیں چھے انچ سوالہ پیان جو تھا اس کے میں نے تین لیئر کٹ کر ہی تھی یہ دیکھیں آپ بھی ایک تین چائیں تین کر لیں دو چائیں دو کر لیں ٹھیک آپ کے اوپر رہیے اب یہ آٹھ سوالہ پیان اس کو چوری کی مدد سے نائف کی مدد سے سائیڈ سا اٹائیں گے دیکھیں بٹر پیپر اٹائیا میں اس پی سے اس کی دو لیئر کروں گی کیونکہ اس کا نیچے س تھوڑا س بیٹر بھی گیا تھا پین میں سے تو بس تین لیئر نہیں بن سکی اس کی اب میں نے نیچے ٹرن ٹیبل رکھا کی ٹرن ٹیبل اس کے اوپر میں نے کی رکھی تھی بیٹ اس کو اپ اپ لائی کریں اچھی طرح چار طرف اور اس کے اوپر سٹرابری سپرینکل کر دیں گے آپ اس جگہ پہ سٹرابری سیرپ بھی ڈال سکتے اوپر چوکلیٹ چپ سوہر بھی یوز کر سکتے جیسے آپ کو پسند دوں میں دوسری لیئر رکھ دی اچھی طرح چار طرف اپ لائی کر دیں گے اس کو پھر اس کے اوپر دوسرا چینج والا پین کا جو کیک ہم نے کٹ کر سلائز کر رکھے تین وہ رکھ دیں گے ون بائ ون یہ دیکھیں میں ٹوٹ پکس رکھ رہی ہوں تا کہ کٹ کر تے وقت سلائز یہ جو میری لائی کیک آگ بچھے نہ ہو یہ دیکھیں اس کے اوپر میں چینج والا پین اس کے اوپر میں سٹوبری سیرپ لگا دوں گی اسی طرح ہم تینوں لیئر لگاتے جائیں گے اور جو اس پہلے کر رہا ہے اس طرح کر دیں گے اچھ طرح پھر میں اس پہ لگا لوں ریبن دونوں کے اوپر میں ریبن لگا دی میں پائپ ان بیگ میں تھوڑا سا یہ کریم فروسٹنگ بھر لی تھی میں اس پہ فلاور بنا رہی ہوں آپ چاہیں اپنی پسند کی کوئی بھی ڈیزائننگ کر سکتے کلر آپ اس میں تھوڑا سا ڈارک بھی کر سکتے میرے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ میں ڈیزائننگ کر سکتے کیسا لگایا آپ کو لازمی کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے بچے بہت خوش ہوئے تھے ماشاءاللہ سے اور بچے خوش تو ماں خوش تو بہت مزہ آتا ہے مجھے تو ہی سب کام کر کے آپ لوگ بھی کیا کریں بچوں کے لئے بچے بھی خوش ہوتے ہیں بہت چلیں آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اللہ حافظ